لا الہ الا محمد رسول خال اللہ تعالی ان اللہ یحب اللذین یخاتلون فی سبیلہی صفن کاننہم بنیانم مرسوس صدق اللہ العظیم ڈائس پر موجود محترم امیر حلقہ سیکریٹی صاحبان نظمہ زلہ عمرہ مخامی اور آج کے اس اجلاس میں موجود برادران ملت رفقہ محترم اور پسے پرداز کے اس اجتماع میں موجود میری ماں اور بہنوں اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آج آپ کے اس اجتماع میں جس کی تیاری کم و بیش تین مہنے سے جاری تھی اور ایک کثیر تعداد آج کے اس اجتماع میں شریک ہو ہوئی ہے اور بڑی کوششیں اس اجتماع پس صرف ہوئی ہیں میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان تمام احباب کو ان تمام ساتھیوں کو عجر عظیم سے نوازے جنہوں نے اس اجتماع کی کامیابی میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے اس موقع پر مجھ سے قبل بھی میرے دو فاضل مخریدین نے آپ کے سامنے گفتگو کی ایک تو کلمہ تیبہ کے بارے میں اس کی حقانیت اور اس کی افادیت اور اس کے غلبے سے متعلق بات عبد الرقیب لطفی صاحب نے آپ کے سامنے رکھی اور پھر دعوت دین ایک منصبی فریضہ ہے اس پر میرے ساتھی رفیق جناب صادق احمد صاحب نے بڑی امدہ باتیں رکھی آج کے اس اجتماع میں جو مرکزی موضوع ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ وَلَا تَعِنُوا وَلَا تَحَزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا إِنْكُنْتُمْ مُمِنِينَ مَلَانْ نَا کرو غم نَا کرو تم ہی غالب رہو گے بس شرطے کہ تم مومن ہو اس پر اختتامی طور پر محترم امیرِ حلقہ رہوشنی ڈالیں گے میں جو بات آپ کے سامنے اپنے عنوان کے تحت رکھنے کی کوشش کروں گا اس کا تعلق اسلامی اجتماعیت سے ہے کہ اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے اگر آپ اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالیں نگاہ ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کا مرکز اور محور گو کے فرض کی ذات ہے عبادات کا معاملہ ہو تعلقات کا معاملہ ہو ذمہ داریوں کی ادائیگی کا معاملہ ہو فرض مقاتب بھی ہے اور فرض اس امتحان میں اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا بھی ہے کامیابی اور ناکامی فرض کے حصے میں آئے گی کل روز خیامت کامیاب ہوگا تو فرض ہوگا ناکام ہوگا تو فرض ہوگا لیکن اس فرض کو اپنی اس کامیابی تک سفر کرنے کے لئے اجتماعیت ناگذیر ہے اسلام کے اندر اجتماعیت کوئی اختیاری عمل نہیں ہے کہ اگر میں چاہوں تو اختیار کرلوں اگر میں نہیں چاہوں تو اختیار نہ کروں بلکہ اسلام کے اندر اجتماعیت ایک لازمی انصر ہے اس کو اختیار کرنا ہی چاہیے آپ چنانچہ اگر آپ اسلام کے نظام عبادات پر اگر نظر دالتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم جماعت کے ساتھ دیا ہے اور اس کو پابند کیا ہے اور اس کے لئے اخامت سلاح بھی ہے اور اس کے لئے پورے معاشرے کے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوششیں بھی ہیں یہ تمام کام درقیقت اجتماعیت سے متعلق ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے روزے بھی فرض کیے ہیں اس کے اندر بھی اجتماعیت کا پہلو شامل ہے ایک متینہ ایام میں ایک متینہ مہینے میں کہ یا ایوہ الذین آمن کتب آلیکم اسی آموکا ما کتب آلہ الذین من قبلیکم لا علیکم تتقوم کہ اے ایوان لانے والا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ اس سے تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو اب آپ دیکھئے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے اور رہتے ہیں وہ درخیقت اسی مہینے کے اندر اس عبادات کو انجام دیتے ہیں جس سے ایک روحانی قیفیت پیدا ہوتی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ماہ شوال میں روزے رکھوں گا میں ماہ ذلحج میں رکھوں گا میں ماہ ذیخت میں رکھوں گا بلکہ سب کے لیے پابندی ہے کہ وہ ماہ رمضان کے اندر اپنے روزوں کی میاد پوری کرے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اجتماعیت کا حکم دیتا ہے اور یہی بات زکاة کی بھی ہے زکاة کو کہ انفرادی طور پر آدمی ادا کرتا ہے لیکن اس کے فائدے اجتماعیت تک پہنچتے ہیں معاشرے کے وہ لوگ جو غریب ہیں وہ لوگ جو مسکین ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نہیں نوازا اجتماعی طور پر بھی بیت المال کا نظم خائم ہے اور جہاں جہاں خائم نہیں ہے وہاں خائم کیا جانا چاہیے مجموعی طور پر اجتماعی طور پر زکاة تقسیم کی جاتی ہے ان لوگوں میں جو اللہ کے فضل سے محروم ہیں اور زکاة کا مطلب خطائی طور پر خیرات کی تقسیم نہیں ہے جیسے کہ کسی حال بھی موجودہ معاشرے کے اندھا سمجھا جاتا ہے کہ آج اگر وہ نہ آئے گا اس کا بیٹا آئے گا وہ انہیں آگے اس کی بیٹی آئے گی لیکن اسلام کی اندر زکاة کا جو اجتماعی تصور ہے وہ اس انداز کا ہے کہ اس رخم کے ذریعے یا اس امداد کے ذریعے اس زکاة کی ادائی کے ذریعے مسلم معاشرے کے اندر گدہ گری کا خاتمہ ہو جائے لوگ خیرات مانگنا چھوڑ دے بلکہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے اس سال زکاة لے رہا ہے آئندہ زکاة دینے کے خابل ہو جائے یہ تصور زکاة کے اجتماعی نظم کی اندر شامل ہے اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اموال کو گردش کراتا ہے اور اسی کے ذریعے لوگوں کی حقوق قطعی ان کرتا ہے تو زکاة کا عمل بھی جو ایک اہم ترین عبادت ہے وہ درحقیقت اجتماعیت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس کا ایک مکمل نظم اسلام کے اندر موجود ہے اور یہی کچھ قیفیت آپ حضرات اچھی طرح واقعی تھے جو لوگ ادا کیے ہیں یا اندہ جنہیں موقع ملے گا تو انہیں اندادہ ہوگا ایک عالمگیر اشتماع رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں خوموں کی بنیاد پر نہیں مال و ازباب کی بنیاد پر نہیں دولت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر سارے لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور یہ جمع ہونا بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے بلکہ متینا تواریخ ہیں کہ اگر آپ نے نوزیل حج کو عرفہ کے میدان کے اندر غروب افتاب سے قبل اگر آپ وہاں پر نہ پہنچے تو آپ کا حج نہیں ہوگا یہ تعیون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی اجتماعیت کو فروغ دینا چاہتا ہے جہاں مسلمان ایک نقطے پر جمع ہوں رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں مال و دولت کی بنیاد پر نہیں اپنی مرضی اور خواہشات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرمہ برداری کی بنیاد پر یہی چیز اسلامی اجتماعیت کی روح ہے یہ جب تک باخی رہی مسلمانوں کے اندر ان کے عروج کا زمانہ شروع ہوا اور جب یہ روح ختم ہو گئی نماز سے لے کر روزوں تک اور روزوں سے لے کر زکاة تک اور زکاة سے لے کر حج تک تو یہ رسومات تو باقی ہیں سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے وہ جو روح ان عبادات کی وہ روح ختم ہو گئی اب اسلامی اجتماعیت کے بارے میں اس کی ضرورت کے دوسرے پہلو پر میں آپ کے سامنے بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام بنیادی طور پر جیسے نبی کریم نے رشایت فرمایا جب تم تین آدمی بھی بلکہ ایک روایت ہے کہ دو آدمی بھی اگر سفر کر رہے ہوں تو اپنے درمیان میں سے ایک کو امیر منتخب کر لیا کرو ایک چھوٹے سے سفر کے لیے بھی جو چند گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے یا چند دن کا بھی ہو سکتا ہے لیکن تمہارا سفر بغیر اجتماعیت کے نہ ہو اب یہ زندگی کا سفر اگر بغیر اجتماعیت کے ہوگا تو ظاہر زندگی اپنے برگبار نہیں رہ سکتی آج مسلمانوں کی موجودہ قیفیات مشرق سے لے مغرب تک شمال سے لے جنوب تک مہد اجتماعی بگاڑ کا نتیجہ ہے کہ ان کی اندر وہ وحدت ختم ہے وہ اتحاد ختم ہے اور وہ بنیاد ختم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقے کا شکار نہ ہو جاؤ یہ وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کو متحد کر سکتی ہے مولانا صدر الدین اسلحہ رحمت اللہ فرماتے ہے کہ مسلمانوں میں کبھی بھی اتحاد رنگ نسل خوم کی بنیاد پر نہیں ہوگا دنیا کی دیسری خوم میں شاید رنگ نسل خوم اور زبان کی بنیاد پر متحد ہوگی تو ہوگی لیکن مسلمان کبھی بھی بنیاد پر متحد نہیں ہوگا مسلمان جب بھی متحد ہوگا تو خوران کی بنیاد پر متحد ہوگا یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو متحد کرتی ہے لیکن اگر عملی صورت حال کا آپ جائزہ لیں جس کا تذکرہ شاید میرے فاضل مخریدین نے بھی آپ کے سامنے کیا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے بعد سب سے زیادہ اگر مسلمان بستے ہیں تو ہندوستان کے اندر بستے ہیں کم و بیش تیویس کروڑ کی تعداد ہے ایک ارب پچیس اندر آپ موجود ہیں کتنی بڑی قوت ہے یہ لیکن کبھی آپ نے محسوس کیا آپ کی سیاسی بے وزنی کا کیا عالم ہے آپ کی قوت اور آپ کی طاقت کا کیا عالم ہے دور کے ہوں جائی ابھی دوہزار سترہ میں یو پی میں انتخابات کا عمل شروع ہوا تھا وہ مخامات جو آپ کے تاریخی مخامات کہے جا سکتے تھے جہاں آپ کے مکاتب بھی تھے مدارز بھی تھے جہاں آپ کے اپنے اکابرین کی باخیات بھی تھی خواہ دیوبند ہو خواہ بریلی ہو خواہ رامپور ہو یا بھوپال ہو یہ وہ مخامات ہے جہاں پچپن فیصد آبادی آپ کی تھی ایک جمہوری ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد رکھ کر بھی اسلامی اجتماعیت اور اجتماعیت کی روح کی ادم موجود گی کی بنا پر وہ سارے مخامات جن کا تشکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہاں آپ تائیس سے محروم ہو گئے کوئی اور ہی وہاں یا علی لفصار اے آق والو تم عبرت کی نگاہ سے دیکھو یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے آپ جو آدل آباد میں بیٹھے ہیں یہ پورا علاقہ یہاں سے نہیں بلکہ اگر آپ چلے جائیں عثمان آباد لاتور اور رنگ آباد اور اگر ادھر چلے جائیں گل برگا تک اور کونسا علاقہ تھا آج ہم کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو تحفظات نہیں یہ بہرہ فیصد کے سوال یہ کہ یہ سارے علاقے جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہاں پر صرف اور صرف آپ کی حکومت تھی اور نہ صرف حکومت تھی بلکہ ایسی حکومت تھی کہ آپ اقلیت میں تھے اور اقصیریت تہ حکومت کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہی کام جس کے بارے میں شاید صادق صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ اپنا فرض منصبی آپ نے ادا نہیں کیا نتیجہ یہ نکلا کہ اس مخام کے اوپر جہاں پر آپ نے اگر آپ خود سو برس کے قریب حکومت مسلمانوں کی آتی ہے اور اگر آپ دلی سے لے لیتے ہیں ایک ہزار برس تک آپ نے حکومت کی تھی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض وقت احساس ہوتا ہے ہماری اجتماعی ناکامی کی ازباب مال و ازباب کی کمی کا نتیجہ ہے کبھی احساس ہوتا ہے ہم بے وزن اس لیے ہے کہ تجارت کے میدان میں پیچھے گھر دیے گئے میں آپ سے کہتا ہوں اس تصور سے باہر آئیے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا موجودہ زوال بے ذری کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ جو بات کہی گئی ہے آج کے مرکزی عنوان کے اندر تم ہی غالب ہوگے بشرتے کہ تم مومن ہو یہ وہ صفت ہے جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے اگر یہ صفت مسلمانوں میں پائی نہیں جاتی تو ان کی اجتماعی زندگی کے فیصلے کبھی بھی سروں کی گنتی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے آج آپ دیکھیں اس پورے قرآن عرض پر ست آون مسلم مملکتیں ہیں کتنی ہیں ست آون آپ کی زمین زمین سے سونا اگلتی ہے پٹرول کے زخائر موجود ہیں رسوعی گیاس کی ہزار و قسم کی کمپنیاں آپ کی موجود ہیں اور آبادی اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آبادی سے آدمی کا وزن ہوتا ہے ایک عرب ستر کروڑ کی آبادی آپ کی پورے دنیا کے اندر ہے اب آپ آئیے شام سے لے کر تیونس تک یمن سے لے کر عراق تک اور عراق سے لے کر بنگلہ دیش تک بنگلہ دیش سے لے کر روہنگا تک آپ کے خون کی عرضانی کا جائزہ لیجئے کہاں عرض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگے کھرے دے حوص کی سرقی رق بشر کا حسین غازہ بن چکی ہے لہو میں ترہ بشر کا چہرہ اور ساری زمین جنازہ بن چکی ہے یہ مسلمانوں کی موجودہ حالات مجھے آپ بتائیے مال کی کمی ہے حکومتوں کی کمی ہے اسباب کی کمی ہے پیٹرول کی کمی ہے یا رسوئی گیاس کی کمی ہے نہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تم پھر خوام بڑھ گئے تم نے مسلقوں کو مذہب کی جگہ دے میں اسی گفتگو کو اختتام پک پہنچاتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج کے اجتماع کے اور اجلاس کے حوالے سے کہ ہندوستان کے حالات پر میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا اور نہ گھبرانے کی ضرورت ہے دو ہزار چودہ میں اختیار آیا تھا تیویس کروڑ مسلمان اس وقت بھی تھے دو ہزار ونیس میں بھی تیویس کروڑ مسلمان ہیں مسلمان کبھی بھی حالات سے ڈرنے والا نہیں ہیں کچھ نہیں ہوگا ان کے آنے اور جانے سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بات تو خود ہماری اپنی ذمہ داری کی ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آج انسانیت کا خاصلہ اس ہندوستان کے اندر اگر کسی عورت کی عصمت یا اس کی عزت لٹتی ہے مسلمان اس کا برابر کا ذمہ دار ہے اس لیے کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی اسلام کا غلبہ ہوتا اگر اسلامی نظام خائم ہوتا تو کبھی بھی کسی عورت کی عزت پامال نہیں ہوتی آپ اپنی مسلمان بچو اس فتنے سے جس فتنے کی وبا سے تم بچ نہیں سکتے اپنے آپ کو بچاؤ اس فتنے سے جس کی شامت انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے جنہوں نے فتنہ برپا کیا آج آپ دیکھ یہ ہس اندوستان کے اندر ہر ایک منٹ کے اندر نجانے کتنی عورتوں کی عزت پامال ہوتی ہیں رشوت خوری کا بازار گرم ہے دولت مند اور دولت مند بنتا ہے غریب اور غریب ہو جاتا ہے ہزار لوگ بے روزگار ہیں ہزار عورتیں منابیر کے سامنے بیٹھی ہوئی اپنے بال کاٹے ہوئے اپنی بسورتی کی علامت بنی ہوئی ستر برست جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے ہی مسائل ہیں اس اجتماعیت کی حوالے سے جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے آپ کی ذمہ داری صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں پوری انسانیت کے مسائل آپ کے مسائل ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اسلامی نظام خائم ہو اس کے دنیا میں جو نظام بھی آیا اس نے مسائل میں اضافہ کیا جو حکومتیں بھی آئی ابھی نربہ ایکٹ آگیا لوگ سمجھے تھے اس کے بعد اسمتیں روٹنا ختم ہو جائیں گی لیکن آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے سوال یہ ہے اسلامی نظام میں اپنی بات کے اختتام تک آتا ہوں ایک ایسا رحمت والا نظام ہے جو انسانی وجود کو اندر سے بدل دیتا ہے سی سی ٹی کیمرے لگا کر تم خوم کے ضمیر کو بدل نہیں سکتے ستر ہزار سی سی ٹی کیمرے صرف دلی کی روڑوں کے اوپر ہے لیکن اسی روڑوں کے اوپر ختل بھی ہوتا زنا بھی ہوتا ہے جبر بھی ہوتا ہے تم یہ کیمرے مت لگاؤ کیمرے تو وہ لگاؤ جس کی بات اللہ نے اپنی کتاب میں کہی تھی یہ وہ سی سی ٹی کیمرہ ہے جو انسان کے وجود کو اندر سے بدل دیتا ہے کہ تم ہمارے نزدیک وہی لوگ متبرک اور مخدس ہیں وہی لوگ فلا پانے والے ہیں وہی لوگ اکرام کے خابل ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہوں یہ قیفیت دنیا کا کوئی نظام دنیا کا کوئی عزم دنیا کی کوئی پارٹی خواہ عام پارٹی ہو خواہ ٹی آر ایس ہو خواہ کانگریز ہو خواہ ٹی ڈی پی ہو خواہ کوئی پارٹی ہو ٹی ایس ہو وہ دنیا کو نجات نہیں دے سکتی نجات ہے تو صرف اور صرف اسلام کے دائرے کے اندر موجود ہے اور اگر اسلام کے ماننے والے اسے غالب نظام حکومت کے طور پر غلبہ آتا نہیں کرتے اس کے لئے کوشش نہیں کرتے تو دوہیری مجرم ہے مولانا علی میں رحمت اللہ علی فرماتے ہیں انسانیت کا خافلہ رہزنوں کی غالط گری اور رہبروں کی تساہولی کا شکار ہو کر رہ گیا انسانیت کا خافلہ رہزنوں کی غالط گری اور رہبری جو ہمارے ذمہ تھی ان کی غفلت کا شکار ہو کر رہ گیا اور نتیجہ یہ ہے جن کے پاس خندیل ربانی تھی ہے آپ کے گھر میں ہے میرے گھر میں وہ خندیل ربانی جو پوری دنیا محروم ہے صرف مسلمانوں کے پاس موجود ہے اس خندیل ربانی کے اندر ساری دنیا کے لیے روشنی ہے اور جس کے ہاتھ پہ یہ خندیل ہے وہ یا تو خانقاہوں کے اندر بیٹھا ہے یا پھر اپنی آفیت پسند زندگی گزارتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو آج کا یہ اجتماعی آواز دیتا ہے کہ ہماری کامیابی اور کامرانی اسلام سے وابستہ ہے اس ہندوستان کے اندر اسلام باقی ہے تو مسلمان باقی ہے اگر اسلام نہیں ہے تو مسلمانوں کا کوئی وجود باقی نہیں ہے ورنہ جہاں تک حکومتوں کی بات ہے یہ ترنگا جہاں لہا جاتا ہے لالخلے پر یہ امارت تو آپ نے بنائی تھی یہ شاہ جہانی مسجد جس کے سیڑھیوں پر ویٹھ کر آپ کی خون بھیک بانگتی ہے یہ بھی آپ کے بادشاہوں بھیک مانگتی ہے یہ آپ کی نسل ہے یہ وہ تیموری نسل ہے جو کبھی بادشاہوں کے گرے بالوں سے کھیلتی تھی آج اپنے ہاتھوں میں کشکوں لیے بیٹھی ہے مسلمانوں اگر تمہارے پاس دل نہیں ہے تو اپنے رب سے ایک دل کی تمن نہ کرو مجھے در ہے دل زندہ کوئی بریلوی تو کوئی دیوبندی کوئی جماعتی تو کوئی تبلیغی کوئی ہاتھ اوپر باننے کی بات کوئی ہاتھ ناف پہ باننے کی بات کوئی یہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ اجتماعیت نہیں ہے اجتماعیت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے عصوے کو اپنی آخری جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا دشماء اس ہندوستان کے اندر دو ہزار انیز کے انتخابات خریب ہیں اجتماعیت کا مظاہرہ کی جئے اسلامی تعلیمات کی عوشنی کے اندر اور یہ سوچ یہ آپ کی اس غفلت نے ایک ظالب حکمران کو آپ پر مسلط کر دیا یہ اللہ کی ناپسند دیدگی کی علامت ہے اگر اللہ ہم سے راضی ہوتا تو کبھی ایسے حکمران کو جس کے دس انگلیاں مسلمانوں کے خون کے اندر رگی ہو اسے اختیار پر نہیں لاتا یہ مسلمانوں کے نئے عبرت ہے فاتح برو یا علی رب سار موڈی کی موجودگی مسلمانوں کے لئے سبخ ہے کہ تم اپنی آنکھیں کھولو کہ کن لوگوں کو اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا یوگی عدد ینار ربی پرشا اور نرندر موڈی جیسے حکمران تمہارے اوپر رہے فاتح برو یا علی رب سار اگر تم اپنی صفحہ میں اتیاد رکھتے تو یہ دن کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا میں آپ سے ایک بار پھر رخصت ہوتے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کا دشمن بہت پہلے سے آج سے نہیں انیس سو ست عویس سے جب سے آرے سو اس کی بنیاد پڑی یہ تیعے کر چکا تھا کہ مسلمانوں کو خاص طور پہ ہندوستان کو مسلمان مقص بھارت بنائے اور آج وہ اپنے ارادوں کے اندر اختتامی طور پر کامیاب ہوتا وہ نظر آتا ہے اور ہماری قیفیت یہ مسجد میں کھڑے ہیں ہاتھ کا آم باندے جائیں سینے پر ناف پر یا چھوڑ کر ارے ابھی تم نے نماز پڑھنا نہیں سیکھی تمہیں تو حکومت کرنا چاہیئے تھا ہندوستان کے اوپر وہ یوگی جسے ہمالیہ پر رہنا تھا آج یوپی کے سنگیسن پر رہے اور جنہیں سنگیسن پر رہنا چاہیئے تھا وہ ہاتھ بانتے گئے کھڑے رہے یہاں ہاتھ ہوتی یہاں نماز ہوتی اس کے پیچھے ہوتی اہلی حدیث کے پیچھے ہوتی ارے بڑے افسوس کی بات ہے لوگ یہ صدار پر پہنچ گئے اور تم لڑتے رہے گئے تم میں ہمت ہوتی میں پھر کہتا ہوں آج پہ دشمن یہ تیہ کر چکا ہے بلکہ تیہ کر دیا تھا جو گجرات کے اندر تیہ کر دیا مظفر نگر میں تیہ کر دیا بیونڈی میں تیہ کر دیا یوپی کی اندر تمہارے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں تمہارے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں مسلمانوں تم ابھی یہ تیہ نہیں کر تکے نماز میں ہاتھ کہاں باندے جائے وآخر دعوان ہم ددائر جائیں لائلہ محمد رسول اللہ